حفظ کر لیں گا اور اس کو تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق اس حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈر آیا حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا آخر نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا ہے نا اور آخر نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا ان کے امتیوں میں آنے والا تھا اور وہ بھی ہر امتی پر نہیں آنے والا تھا جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بجھ جائیں گے ٹیسٹ ہوں گا ایک طرح سے امتیار تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ حدم علیہ السلام نو علیہ السلام نے اور حدیث ماتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا ہے اور جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت خیمت بیان کی نا حدیث ماتا راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں تعمیمت داری جو کرشن تھے عیسائی تھے وہ آج میرے پاس پہنچے ایک مہینے کے سفر کے بعد اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے دجال سے ملاخات کیا مہینہ کہتا تھا تم سے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے سناتے گئے راوی کہتے ہیں زہر کا وقت آگیا ہم نے زہر کی نماز پڑھی پھر علامت خیمت بتا دے گئے اسر کا وقت آگیا ہم نے اسر کی نماز پڑھی پھر علامت خیمت بتا دے گئے اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنی خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے در لگنا شروع ہو گیا کسی جھاڑ کے پاس سے جاتے در لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے لگ دجال اتنی خطرناک چیز ہے